بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید اب اگر تم نے اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی شرارت کی تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں ان بند کمروں میں بند کر کے آؤں گی جن کو کبھی نہیں کھولا جاتا اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کمروں میں جنات آباد ہیں میں نے تمہیں اس کمرے میں بند کرنا ہے تاکہ تمہاری اکل ٹھکانے آ جائے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے دیتے ہوئے اممہ مجھے بہت غصے سے کہہ رہی تھی میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ جائیں میں تو خود بارش میں نہا رہی تھی یہ تو اپنی مرضی سے بارش میں بھیگ رہی تھی میرے کہنے پر تو نہیں اممہ کے ڈانٹنے پر میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ یہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی ہیں یہ وہی حرکتیں کریں گے جو تم کروگی لیکن تم تو خود بھی انسانوں والی حرکتیں نہیں کرتی تو پھر ان سے میں کیا امید رکھوں کہ یہ انسان بن جائیں گے غصے سے اپنا سر پیٹھتے ہوئے اممہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اممہ یہ تو انسان ہے آپ انہیں انسان کیوں نہیں سمجھ دیں اممہ کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے دعائی دیتے ہوئے کہا میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اممہ مجھے یا میرے بہن بھائیوں کو انسان ہی نہ سمجھیں اممہ کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آتا تھا وہ ہم بہن بھائیوں کو انسانوں سے الگ کوئی اور ہی مخلوق سمجھ دی تھی تمہارے اببہ کو میں بتا دوں گی کہ تمہیں خود ہی سمجھائیں تم میرے کہنے کے مطابق نہیں جل سکتی یا تمہیں کوئی اور زبان سمجھ آتی ہے میری زبان تو تمہیں سمجھ نہیں آتی آج وہ تمہیں اپنی زبان سے خود سمجھائیں گے ہس پہ عادت اپنی جان چھڑاتے ہوئے اممہ نے اببہ جان کی دھمگی دی تھی جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اببہ جان مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے بلکہ وہ اممہ کی شکایت لگانے پر ہنستے رہیں گے دادی اممہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اگر وہ بھی یہاں پر موجود ہوتی تو مجھے ہی برا بھلا کہتی میں نے تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ مجھے بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ کر چھلانگیں لگاتے ہوئے باہر آ گئے اب میں انہیں کیسے منع کرتی اممہ کی طرح دادی اممہ نے بھی سارا الزام مجھے ہی دینا تھا کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے سکول سے چھٹیاں تھیں گھر میں رہتے ہوئے میں تھک گئی تھی اممہ سے بار بار کہتی تھی کہ نانی اممہ کے گھر چلے لیکن وہ دادی اممہ کی قراب صحت کا بہانہ بنا دیتی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس پار ساری چھٹیاں ایسے ہی گزر جائیں گی ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے سہ پہر کا وقت تھا ہم سب آرام کر رہے تھے تیمور اور مینا دونوں سو رہے تھے لیکن مجھے نہ جانے دوپہر کے وقت کیوں نین نہیں آتی تھی میں کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی لیکن جانتی تھی جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولوں گی دادی اممہ کی آنکھ کھل جائے گی اس لیے آرام سے لٹی رہی ڈور بیل کی آواز سنائی تھی تو دادی اممہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں اس وقت کون آ گیا ہے اپنے جوتے تلاش کرتے ہوئے دادی اممہ نے کہا اور پھر اپنی لاتھی کے سہارے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ اس وقت کون آ گیا ہے عموماً اس وقت لوگ آرام کر رہی ہوتی ہیں جب دادی اممہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی محلے کے چند بچے کھڑے تھی جنہیں دیکھتے ہی دادی اممہ کو حصہ آ گیا اس سے پہلے کہ دادی اممہ ان سے پوچھتیں کہ انہوں نے گھر کی بیل کیوں بچائی ہے ایک بچہ خود ہی بول پڑا ہمارا بول آپ کے گھر گرا ہے آپ وہ ہمیں واپس کر دیں بچے کی بات سن کر دادی اممہ شدید تیش میں آ گئی تھی ان شرارتی بچوں کی وجہ سے دادی اممہ کے آرام میں خلل پڑا تھا وہ انہیں کیسے معاف کر سکتی تھی اس لیے غصے سے انہیں ڈانٹنے لگیں تمہارے ماں باک کہاں چلے گئی ہیں کیا وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں اس انسان دوپہر میں تم سب کو گھر سے باہر نکال دیا ہے انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں کہ بچے اس گرمی میں کیا کر رہی ہیں غزب خدا کا اگر اس انسان دوپہر میں کوئی بچوں کو اخوا کر کے ہی لے جائے تو پھر والدین سارا قصور پولیس پر ڈھال دیتے ہیں دادی اممہ نون سٹاپ بولے جا رہی تھی جبکہ بچوں کے چہروں پر بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی دادی اممہ پلیس ہم کھیل رہے تھے جان بوچ کر بال آپ کے گھر نہیں پھینکی پلیس ہماری بال ہمیں واپس کر دیں دادی اممہ کے عصے سے تنگ آ کر ایک بچے نے تیزی سے کہا پورے محلے میں اور کوئی جگہ نہیں ہے کھیلنے کی ہمارے گھر کے سامنے ہی تمہیں کھیلنا ہوتا ہے مجھے نہیں بتا تمہاری بال کدھر ہے ہم نہیں اٹھا کر دے سکتے اس طرف پرانے کمروں کی طرف چلی گئی ہے وہاں ہم نہیں جاتے اس لئے اب کھیلنا چھوڑو اور جا کر اپنے گھروں میں آرام کرو خصے سے بال دینے سے انکار کرتے ہوئے دادی اممہ نے کہا اور دروازہ بند کر دیا میں نے چند قدم آگے بڑھا کر دیکھا پرانے اور بہت سیدھا دروازے کے سامنے اور بھی بہت سے بال پڑے ہوئے دکھائے دیئے دادی اممہ نے اپنی لاتھی کے ساتھ مجھے پیچھے کھینجا اور انتہائی خصے سے کہا تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ اس طرف مت چاہیا کرو لیکن تم نہ جانے کیوں کسی بات کو ماننا پسند ہی نہیں کرتی گردن میں لاتھی کی وجہ سے میں بالکل حرکت نہیں کر پا رہی تھی ارے دادی اممہ ایک تو آپ کو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے مارنے بیٹنے کا میں تو صرف دیکھ رہی تھی کوئی بال اٹھا کر نہیں دے رہی تھی دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو بچاتے ہوئے میں نے تیزی سے کہا خبردار اگر آج کے بعد اس طرف چھانگتے ہوئے بھی میں نے تمہیں دیکھا دادی نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو مسلتے ہوئے میں کمرے کی طرف آ گئی دادی اممہ ابھی تک ان بچوں کو ہی برا بھلا کہہ رہی تھی جو اس وقت ان کے آرام میں مخل ہو رہی تھی نہ صرف بچوں کو بلکہ ان کے والدین کو بھی دادی اممہ برا بھلا کہہ رہی تھی جبکہ میرا ذہن تو اسی طرف اٹکا ہوا تھا کہ پرانی اور بوسیدہ کمرے جن کے دروازوں پر بڑے بڑے تالے لٹک رہے ہیں اس طرف کیوں نہیں جانے دیا جاتا میں نے بہت بار اممہ اور دادی اممہ سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کمروں کو گرا کر سہن کھلا کر سکتی ہیں اور اپنی مرزی کے مطابق وہاں پر کمرے بھی تعمیر کروا سکتی ہیں لیکن دادی اممہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جگہ ہماری نہیں ہے ہم اس کو اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز بات تھی کہ وہ جگہ تو ہمارے گھر میں شامل ہے پھر ہماری کیوں نہیں ہے جس پر دادی اممہ نے مجھے بتایا کہ ان کمروں میں جنات دستی ہیں اس لیے ہم ان کمروں کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہیں میں بچپن سے ہی یہ سب سنتی آ رہی تھی اس لیے مجھے یہ سب عجیب نہیں لگ رہا تھا لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے جلدی سے دادی اممہ سے پوچھ لی دادی اممہ اس وقت اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی ایک بات تو مجھے بتائیں آپ کو کیسے پتا ہے کل بھی پسند نہیں کرتے کیوں انہیں تنگ کیا جائے یا ان کو ڈسٹرپ کیا جائے حیرت بھرے لہجے سے میں نے دادی اممہ سے پوچھا میں نہیں جانتی کہ یہ خبر کیسے بھیلی تھی کہ اس گھر میں جنات رہتی ہیں میں تو جب سے اس گھر میں آئی تھی یہی سنتی آئی کہ ان کمروں کی طرف کوئی نہیں جا سکتا میرا سوال سن کر دادی نے انتہائی خصے سے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں ان میں کوئی سچائے نہیں ہے ہم نے آج تک کبھی کسی جن کو اس گھر میں نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کی موجود کی محسوس کی تھی میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کمروں کے بارے میں پوری طرح تحقیق کروں گی اور مجھے یقین تھا کہ مجھے ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور برسوں سے پھیلی غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی اس کے بعد میں نے جان بوجھ کر ان کمروں کی طرف چہل قدمی کرنا شروع کر دی ان وہ سیدھا اور پرانے کمروں کے آس پاس نہ صرف پتے بکھرے ہوئے تھے بلکہ بچوں کے بالز بھی پڑے ہوئے تھے دادی اممہ سے نظر بچا کر میں نے دو بال اٹھا کر باہر گلی میں اچھال دیے یہ تجربہ میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ اندیکھی مخلوق جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کمروں میں مقیم ہے وہ مجھے روکیں گے یا نہیں میری توقع کے این مطابق کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ سب خیالی باتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے انہی دنوں دادی اممہ کچھ دن کے لیے چھوٹے چچا کے گھر رہنے کے لیے جا رہی تھی اممہ نے بھی اپنے میں کے جانے کا پروگرام بنا لیا ہم بہن بھائی تو خوشی سے اچھلنے گودنے لگے کیونکہ اممہ نے ہمیں تو منع کر دیا تھا کہ وہ ان چھوٹیوں میں ہمیں کہیں بھی نہیں لے کر جائیں گی اچانک یہ جب ہمیں ننیال جانے کی بارے میں پتا چلا تو ہماری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی چچا جان آئے اور دادی اممہ کو لے کر چلے گئے ہم نے بھی اپنا اپنا سامان پہ کرنا شروع کر دیا اممہ بار بار گھر کو صاف ستھرا اور ہر چیز کو ترتیب سے رکھنے کا کہہ رہی تھی تا کہ چند دن رہنے کے بعد جب گھر واپس لوٹیں تو گھر صاف ستھرا ہو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے جن دنوں ہم نے اپنی نانی اممہ کے گھر میں رہنا تھا اب بھا بھی اپنے چھوٹے بھائی کے گھر ہی رہتی تھی کیونکہ وہ بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھی اس لئے اپنے کام سے سیدھا بھائی کے گھر ہی چلے جایا کرتی تھی اس لئے گھر مکمل طور پر بند ہی رہنا تھا مجھے یاد تھا کہ جب بھی ہم نانوں کے گھر سے واپس آتے تو گھر بہت گندہ ہو چکا ہوتا آندھی اور توفان کی وجہ سے ہر طرف مٹی اور پتے بکھرے ہوئے ہوتے گھر پہنچنے کے بعد اممہ کمر کس لیتی اور سارا گھر صاف کرنا شروع کر دیتی سب کاموں کے دوران مجھے بھی اممہ کی مدد کرنا پڑتی جبکہ میں تو آرام کرنا چاہتی تھی لیکن گھر کی حالت کے پیش نظر اممہ مجھے آرام بھی نہ کرنے دیتی جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگے تو اچانک ہی میرے ذہن نے ایک خیال آیا ان پرانے اور بوسیدہ کمروں کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے قدری اونچی آواز سے کہا اگر یہاں پر کوئی رہتا ہے تو یہ گھر اس کا بھی ہے ہمارے آنے پر یہ گھر بلکل صاف سترا ہونا چاہیے اتنے عرصے سے ہم ہی اس گھر کو صاف کر رہی ہیں یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہاں پر رہنے والے ہر فرد کو اس گھر کی صفائی سترائی کا خیال رکھنا چاہیے میں گھر واپس آؤں تو گھر بلکل صاف ہونا چاہیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے اونچی آواز سے کہا اور پھر بھاگ کر دروازے تک پہنچ گئی پیچھے مر کر دیکھا لیکن کوئی بھی دکھائے نہیں دے رہا تھا چند دن نانو کے گھر رہ کر ہم واپس آ گئے میں اس واقعے کو بلکل بھی بھول چکی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں رہنے والے جننات کو گھر کی صفائی سترائی کے بارے میں کیا کہا تھا لیکن جب ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو گھر کی حالت دے کر حیرت زدہ رہ گئے صاف سترہ گھر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی ابھی پوچا لگایا ہو اتنا خوبصورت اور صاف سترہ گھر دے کر امہ کو بہت حیرت ہو رہی تھی لیکن میرے تو قدم اس قدر وزنی ہو چکے تھے کہ آگے بڑھنا ہی مشکل ہو رہا تھا امہ کا خیال تھا کہ اببہ نے گھر کی صفائی کی ہوگی وہ کسی ضروری کام سے گھر آئے ہوں گے اور صفائی کر دی ہوگی جبکہ میں جانتی تھی کہ ایسا نہیں ہے جسے میں مزاق سمجھ رہی تھی وہ تو حقیقت تھی اب تو خوف کے مارے میرا برا حال تھا میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی بنا ہوا پرانا گھر جو کہ اب کسی اور کے استعمال میں نہیں تھا پہلی نظر میں دیکھنے میں بہت بہت سیدھا اور پرانا دکھائی دیتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی وقت بھی یہ کمریں ملبے کے ڈھیر بن سکتی ہیں ان پرانے کمروں میں جنات نے بسہرہ کیا ہوا ہے لیکن مجھے کبھی اس بات پر یقین نہیں آیا تھا میں دل ہی دل میں خود خوف ستا تھی کیونکہ جنات نے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا اس روز کے بعد میں نے ان بند کمروں کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا بلکہ میں تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی سوچ کر بہت خوف زدہ رہی لیکن پھر میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر جنات کو ہم سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور تنگ کرتے لیکن ایسا کوئی واقعہ میرے علمی نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ یہاں پر رہنے والے جنات ہمارے دشمن ہیں یا ہمیں یہاں سے نکال دینا جاتی ہیں اس لئے میں جنات کے حوالے سے جو خوف میرے دل میں تھا آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا لیکن اپنے ان کمروں کے طرف جانے کی حمد نہیں کرتی تھی شام ہونے کے قریب تھی امہ کھانا بنانے میں مصروف تھی جبکہ آج دادی امہ کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے وہ آرام کر رہی تھی تیمور اور مینا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو دیکھتی رہ گئی کیونکہ ان بند کمروں کے دروازے کے قریب ایک نوجوان کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ تو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے یا سنجیدہ ہے لیکن اس کی آنکھوں کی چمک سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے چند لمحے وہ میری طرف دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلانے لگا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے میں اس طرف نہیں جانا جا رہی تھی لیکن میکان کی انداز سے میرے قدم آگے بڑھ رہے تھے اس سے پہلے کہ میں ان کمروں کے قریب پہنچا تھی اچانک کہ مجھے دادی امہ کی کرکت آواز سنائی تھی ارے لڑکی اس وقت کہاں جا رہی ہو شام ہو رہی ہے جلدی سے واپس آو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرو گی دادی امہ نے مجھے تیزی سے بند کمروں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی ان کی آواز میرے کانوں میں سنائی دی تو میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میں حیرت سطح رہ گئی کیونکہ چند لمحہ پہلے تو میں دادی امہ کی چارپائی کے قریب ہی کھڑی تھی اور پھر یہاں کیسے پہن جائی حیرت بھری نظروں سے میں اپنے آس پاس دیکھنے لگی ایک تو مجھے تمہاری بلکل سمجھ نہیں آتی تمہیں جس بات سے منع کیا جاتا ہے وہی کام کیوں کرتی ہو حسبی عادت دادی امہ قصے میں آ چکی تھی اور اب مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی ایک دم سے مجھے وہ نوجوان یاد آیا جو مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا میں نے جلدی سے بند کمروں کی طرف دیکھا لیکن اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا ازنبی نوجوان بہت حسین تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک بہت عجیب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے دو روشن بلت تھے میں تو چہل قدمی کر رہی تھی آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے ڈانٹنے کے لیے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے روٹے ہوئے لہجے سے دادی امہ سے کہا چہل قدمی کرنے کے لیے اس طرف جانا ضروری ہے اتنا بڑا سہن ہے چھت پر بھی جا سکتی ہو اب کی بار دادی امہ نے تھوڑے نرم لہجے سے کہا تھا دادی امہ مجھے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی تک اس حسین اجنبی نوجوان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی رات کا کھانا کھانے کے بعد امہ نے مجھے کچن ساف کرنے اور کھانے کے گندے برطن دھونے کا حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں کچن میں آ گئی دادی امہ تو کھانا کھانے کے فوراں بعد عشاء کی نماز ادا کرتی اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی اببہ کی بھی یہی روٹین تھی وہ بہت جلد سونے کیا دی تھی لیکن آج کل چھٹیوں کی وجہ سے ہماری روٹین بہت قراب ہو رہی تھی ورنہ ہم بھی رات کو جلدی سو جاتے کیونکہ صبح سکول جانے کے لیے وقت کی پابندی کرنا ضروری تھا امہ نے مجھے کچن ساف کرنے کے لیے کہہ تو دیا تھا ناپسندیدہ ڈراما دیکھ رہی تھی امہ کے ڈان کے ڈر سے نا چاہتے ہوئے بھی مجھے کچن میں آنا پڑا غصے سے بڑھ بڑھاتے ہوئے میں کام کر رہی تھی جب اچانک ہی کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی جلدی سے میں نے گردن گھوما کر دیکھا تو حیرت ستا رہ گئی میرے سامنے پھر وہی حسین اجنبی نوجوان کھڑا تھا مجھے اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں خوف صدا ہو گئی اور جلدی سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آ گئے ہو میرا سوال سن کر وہ مسکرانے لگا اور ہنستے ہوئے کہا میں وہی ہوں جسے تم کہہ کر گئی تھی کہ جب تم نانی کے گھر سے واپس آؤ تو تمہارا گھر بلکل صاف سترا ہونا چاہیے اور پھر تم نے دیکھا کہ تمہارے آنے سے پہلے میں نے سارا گھر صاف کر دیا تھا تاکہ تمہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے ہنستے ہوئے اس نے اپنا تعرف کروایا یہ خیال آتے ہی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن ہے میں خوف سے تھر تھر کامپنے لگی تھی تمہیں مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لئے تم بے فکر ہو میرے خوف صدا چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے کہا تھا کیا تم انسان نہیں ہو حیرت اور خوف پرے لہجے سے میں نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا ہم برسوں سے یہاں پر آباد ہیں کبھی بھی ہماری وجہ سے تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے پھر کیوں ڈر رہی ہو اس نوجوان نے مجھے سمجھانے کی کوشش کر دے ہوئے کہا لیکن میں اپنے اس دل کا کیا کر دی جو کسی طور پر کابو میں نہیں آ رہا تھا خوف کی وجہ سے تیز تیز دھڑک رہا تھا میرا نام حابوس ہے اور میں تمہارا خیر قواں ہوں مجھ سے مٹ درو میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجید کی سے کہا میں اپنے خوف پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی میں تم سے کل پھر ملنے کے لیے آؤں گا لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھ سے نہیں ڈرنا ابھی تمہاری حالت دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ گیا ہے تم اپنی بات بھول گئی ہو تم نے کہا تھا کہ اگر اس گھر میں ہمارے علاوہ کوئی رہتا ہے تو اس سے بھی اس گھر کی صفائی کرنے چاہیے تو یہ بات تمہیں سمجھ جانے چاہیے کہ ہم بھی اسی گھر میں مقیم ہیں ایک دوسرے کی ہمسائیں ہیں اور اچھے ہمسائیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں حابوس مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا لیکن مجھے تو صرف ایک ہی خیال ستائے جا رہا تھا کہ اس وقت میرے سامنے ایک دن زیادہ موجود ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے تسلی دینے اور بار بار سمجھانے پر بھی میرا خوف کم نہیں ہو رہا تھا اچانک ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں نے شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنا کام مکمل کر کے امہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ حابوس کے بارے میں امہ کو سچ سچ بتا دوں میں امہ اور دادی امہ کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ میری کسی بار پر اعتبار نہیں کریں گی الٹا میرا مزاکی اڑائیں گی اس لئے میں نے انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا میں سونا چاہتی تھی لیکن حابوس کا خوبصورت چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا نہ جانے اس کے چہرے میں ایسی کیا کشش تھی کہ میرے ذہن کے ساتھ چپکتر رہ گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت حسین نوجوان تھا میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے اتنا حسین لڑکا کبھی نہیں دیکھا تھا میرا دل بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب میں نین مکھ ہو گئی آج صبح سے موسم عبرالود اور خوشگوار تھا سورج نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا نے موسم بہت حسین بنا دیا تھا امہ سے اجازت لے کر میں کچھ دیر کے لیے چھت پر آ گئی دھوپ میں چھت پر جانے کا تصور ہی نہ تھا لیکن آج کے خوشگوار موسم کی بدولت امہ نے مجھے چھت پر جانے کی اجازت دیتی تھی چھت پر آ کر موسم مجھے اور بھی حسین دکھائے دینے لگا کیونکہ ہر طرف ہریالی تھی اور ہوا بہت تھنڈی اور اچھی نحسوس ہو رہی تھی شکر تھا کہ میرے دونوں بہن بھائی اس وقت ڈیوشن پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے ورنہ وہ بھی اس وقت ضرور میرے ساتھ چھت پر موجود ہوتے مجھے اپنے قریب سے کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی تھی تو میں نے گھبرا کر جلدی سے پیچھے مر کر دیکھا حابوس میرے بلکل قریب کھڑا تھا عجیب بات تھی کہ اس وقت مجھے اسے دیکھ کر کوئی دھر یا خوف محسوس نہیں ہوا تھا شاید رات کو پہلی ملکات تھی اور رات کا وقت ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوف سدہ ہو گئی تھی آج موسم بہت حسین ہے بہت جلد پارش ہونے والی ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے حابوس نے کہا میں تو اس موسم کی دیوانی ہوں سب گھر والے مجھے منع کرتے ہیں لیکن بارش میں بھیگنا میرا پسندیدہ مشکلہ ہے اپنے خوف پر کابو پاتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں میری طرف دیکھتے ہوئے حابوس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی یہ بات سن کر میں حیرت بھری نکاحوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تمہیں میری پسند اور ناپسند کے بارے میں کیسے پتا چل گیا اپنی آنکھوں میں حیرت بھری ہوئے میں نے اس سے پوچھا تم ایک بار پھر بھول گئی ہو کہ ہم تم ہمسائے ہیں ہمسائے بھی نہیں بلکہ تمہارے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کا ہمسائے کہا جا سکتا ہے حابوس نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر میں بھی مسکرانے لگی تھی وہ نہ صرف حسین تھا بلکہ باتیں کرنے کے فن سے بھی واقع تھا اگر تم اسی گھر میں رہتے تھے تو اس سے پہلے مجھے کبھی دکھائی نہیں دیئے تھے اس لیے کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ مزاک کر رہی ہو میں نے ہنستے ہوئے کہا ہم اس گھر میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہمیں انسانوں سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے بلکہ سختی سے حکم دیا جاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو تنگ نہیں کرنا بلکہ انسانوں سے دور رہنا ہے یہی وجہ تھی کہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آیا تھا اگر سچ کہوں تو اس سے پہلے میں نے کبھی تم پر توجہ بھی نہیں دی تھی حابوس نے سنجید کی سے کہا کیا مطلب توجہ نہیں دی تھی حیرت سے میں نے پوچھا اس روز جب تم اپنی نانی کے گھر چاہ رہی تھی سرخ رنگ کے لباس میں تم بہت حسین لگ رہی تھی اور جب تم نے انچے آواز سے جنات کو مخاطب کر کے گھر کا خیال رکھنے اور صفائے سترائی کرنے کے بارے میں کہا تھا میں بلکل تمہارے سامنے ہی کڑا تھا لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی میں نے پہلی بار تم پر غور کیا تم تو بہت حسین اور معصوم ہو میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حابوس نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے سر چکا لیا میرے چہرے پر ایک شرمگین مسکرہ ہٹا گئی تھی اس کی تاریخ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی جب تمہیں منع کیا جاتا ہے کہ تم نے انسانوں کے قریب نہیں جانا اور انسانوں سے دور رہنا ہے اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو پھر تمہیں ڈانٹ سننا پڑے گی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کہا میں سب کی نگاہوں سے چھپ کر تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے اپنے قبیلے کی طرف سے سخت سزا دی جائے گی کیونکہ نافرمانی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا اب اس نے سنجید کی سے بتایا تمہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے بلکہ تمام انسانوں سے دور رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ لے اور پھر تمہارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے تم یہاں سے چلے جاؤ میں نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے اسے کچھ بھی سننے کو ملے اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہو اپنے دل پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اسی طرح مجھے بھی اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں یا تمہاری آواز نہ سنوں مجھے چین نہیں آتا ہر وقت تمہارا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے وہ بہت بیبسی سے اظہار محبت کر رہا تھا وہ اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو چکا تھا لیکن ایک جن کا اظہار محبت سن کر مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا جواب دوں میں نے کبھی ایسے حالات کے بارے میں نہیں سوچا تھا اس لئے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اممہ مجھے جھت سے نیچے بلا رہی تھی حابوس کو خاموش چھوڑ کر میں آرام سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی حابوس نے میرے سامنے اظہار محبت کیا تھا چاہے جانا کسے اچھا نہیں لگتا اسی طرح حابوس کے اظہار محبت سے میں بہت متاثر ہوئی تھی اس کے الفاظ بار بار میرے ذہن میں گونج رہے تھے ہر وقت خیالوں میں کھوئی رہتی ہو یا اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا جگڑنا اور کھیلنا ہی تمہارا مشکلہ ہے چھوٹیوں کے بعد تم نے سکول نہیں جانا کبھی اپنے سکول کا بیک کھول کر بھی دیکھ لیا کرو اممہ نے مجھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو ڈانٹے ہوئے کہا تھا میں تو ہمیشہ سے پڑھائیویں کام چور تھی اور پڑھنے سے دور بھاگا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ اممہ کو پڑھائی کے حوالے سے مجھ پر سختی کرنا پڑتی تھی اممہ کے ڈانٹنے پر میں نے اپنا سکول بیک اٹھایا تھا اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی سکول بیک کھولتے ہی مجھے حیرت کا شدید چٹکہ لگا کیونکہ بیک میں بہت ہی خوبصورت گلاب کے پھول پڑے تھی جن کی خوشبو سے میرا پورا بیک مہک رہا تھا میں نے جلدی سے پھولوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ایک لمبا سانس لے کر خوشبو اپنے اندر اتاری جلد ہی پورا کمرہ بھی گلاب کے پھولوں کی مہک سے بھر گیا تھا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ پھول میرے بھیک میں کس نے رکھے ہوں گے دل ہی دل میں ہابوس کا شکریہ ادا کرنے لگی اس کے اظہار محبت نے مجھے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گی گلاب کا پھول تو میرے پسندیدہ پھولوں کی لسٹ میں شامل ہوتا تھا ہابوس کی طرف سے ملنے والا یہ پہلا توفہ مجھے بہت پسند آیا تھا اراد کو بہت دیر سے میری آنکھ لگی تھی میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں سو جاؤں لیکن نجانے نین کیوں مجھ سے روٹ گئی تھی میرا ذہن بار بار بھٹک کر ہابوس کی طرف چلا جاتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچتی ہوں یہاں تک کہ اب مجھے اس کے علاوہ کسی کا کوئی خیال باقی نہیں تھا میں گہری نین میں تھی جب کسی نے مجھے جنجوڑ کر چکایا میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کمرے میں ہلکا اندھیرہ تھا دادی اممہ گہری نین سو رہی تھی کمرے میں موجود سبھی افراد مجھے سوتے ہوئے دکھائی دی رہی تھی اگر یہ سب سو رہے ہیں تو پھر مجھے کس نے جگایا میں نے خود کلامی کی ہابوس میرے بستر پر نمودار ہوا وہ بالکل میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور جلدی سے دادی اممہ اور اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھنے لگی جو گہری نین سو رہی تھی تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں اس کمرے میں موجود ہوں یہ سب بے سوت پڑے رہیں گے میری پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے ہابوس نے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اگر دادی اممہ کی آنکھ کھل گئی تو پھر ہم دونوں کے لیے بہت برا ہو جائے گا خوفزدہ لہجے سے میں نے کہا میں کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی تم مجھے کسی سے ڈرتنے کا مشورہ دیا کرو میرا جب جی چاہے گا میں تمہیں دیکھنے کے لیے آج آیا کروں گا انکار میں گردن ہلاتے ہوئے ہابوس نے کہا وہ مجھے اس قدر اہمیت دے رہا تھا کہ مجھے اس کی ہر بات اچھی لگتی میں نے تمہارے لیے پھول لائے تھے کیا تمہیں پسند آئے انتہائی پیار بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ہابوس نے پوچھا بہت خوبصورت پھول تھے ان کی خوشفو سے تو سارا گھر مہکنے لگا تھا اس میں شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے میں تمہارے لیے اور پھول لائوں گا میرا شکریہ ادا کرنے پر ہابوس نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا اب میں اکثر تنہا بیٹھی رہتی مجھے لا شعوری طور پر ہابوس کا انتظار ہوتا تھا وہ بھی ایسے وقت میں مجھ سے ملنے کے لیے آتا جب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا یا میں بالکل تنہا ہوتی مجھ سے اکثر باتیں کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ اپنے قبیلے سے چھپ کر آتا ہے میں نے اسے منع کیا تھا کہ اسے مجھ سے ہر روز ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ ہر روز مجھے دیکھنے اور ملنے کی خواہش رکھتا تھا اس لیے ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا تھا اس کی محبت پا کر میں خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی وہ بھی میرا بہت خیال رکھتا حابوس نے مجھے ایک خوبصورت انگوٹی توفے میں دی یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت انگوٹی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اس انگوٹی کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو اپنے سامنے رکھ کر میں جب بھی حابوس کو پکارتی وہ سر کے بل چلا آتا میں نے حابوس کے بارے میں اممہ یا دادی اممہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا ورنہ وہ ناجانے کیا سمجھتی میں جنات کی طرح سے زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اس لئے اکثر حابوس کے سامنے اس بات کی فاہش کا اظہار کرتی کہ میں تمہاری دنیا میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ ہر بار مجھے منع کر دیتا میری دنیا میں آدم کی بھو کو پہچان لیا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی مصیبت دیکھنی پڑے حابوس نے انکار کرتے ہوئے کہا اگر جنات کو آدم کی بھو آ جاتی ہے اور وہ بھو انہیں پسند نہیں تو پھر تم اور تمہارا خاندان کئی سالوں سے ہمارے ساتھ رہی ہو بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر پر کبسہ کیا ہوا ہے تو کیا تمہیں آدم بھو بری نہیں لگتی میں نے حابوس سے سوال کیا یہاں پر ہم پابند ہیں تمہارے آباؤ اجتاد سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ ان کی آل اولاد میں سے ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی اولادوں میں سے کوئی ہمیں تنگ کرے گا یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ دونوں طرف سکتی سے اس معایدے پر عمل کیا جا رہا ہے تمہارے والدین کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور ہم بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہماری وجہ سے تمہیں یہ تمہارے گھر والوں کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو حابوس نے تفصیل سے مجھے بتایا تم نے ہماری دنیا دیکھ لی ہے اور تم انسانوں کے درمیان میں رہ سکتے ہو لیکن اگر میں تمہاری دنیا دیکھنا چاہوں تو تم نے مجھے منع کر دیا ہے ناراضی کی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا ایک تو تم بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہو تم کیوں فکر کرتی ہو میں تمہیں اپنی دنیا میں ضرور لے کر جاؤں گا لیکن پھر تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ میری دنیا میں رہنا پڑے گا میں تمہیں واپس نہیں آنے دوں گا محبت بھری نکاحوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اس کے اظہار محبت پر اس ہر روز میرے لئے گلاب کا پھول لے کر آتا اور میرے بیک میں رکھتا میرے پاس بہت سے پھول جمع ہو گئے تھے لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان پھولوں کی خوشبو سے اب صرف ہمارا کمرہ نہیں بلکہ پورا گھر مہکتا ہوا محسوس ہوتا تھا میں تو حابوس کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی دوسری طرف حابوس بھی مجھے دل و جان سے چاہتا تھا لیکن ہم دونوں شاید کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ہم دونوں ایک الگ مخلوق سے تعلق رکھتے تھے اس سب کے باوجود ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ رہنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا دادی امہ کی صحت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی اس لئے وہ میٹیسن کھا کر سو گئی تھی امہ بھی دن بھر کام کرنے کی وجہ سے رات کو جلدی سو جاتی تھی میں بھی اپنے بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی لیکن نین نہیں آ رہی تھی حابوس کی مقصود خوشبو مجھے محسوس ہوئی تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی وہ میرے قریب ہی کڑا تھا میرے خاندان کے سبھی لوگ دوسرے شہر میں شادی پر گئی ہوئے تھے تم میرا گھر میری دنیا دیکھنا چاہتی تھی یہ بہترین موقع ہے میرے ساتھ چلو میں تمہیں سب کچھ دکھا دوں گا انتہائی پرجوش لہچے سے حابوس نے کہا رات کے اس پہر اس کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا مجھے ڈر تھا کہ امہ ابا یا دادی امہ میں سے کسی کی آنکھ کھل گئی تو مجھے خیر حاصل پا کر واویلا مچا دیں گے ان کی فکر چھوڑ دو جب تک تم واپس نہیں آوگی یہ سب سوتے رہیں گے یہ میرے جادو کے ذریعصر ہیں جب تک میں چاہوں گا یہ آنکھ بھی نہیں کھول سکیں گے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپ تھپاتے ہوئے حابوس نے تسلی دیتے ہوئے کہا میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اچانک یہ مجھے ایک چھٹکا سا محسوس ہوا میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی آنکھیں کھول لو اب اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا چند لمحے پہلے میں اپنے کمرے میں تھی لیکن اب تمہیں ایک بہت بڑے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی یہ میرا گھر ہے اس میں میں اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہوں بڑے سے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا یہ بہت بڑا گھر تھا کیا تمہارے خاندان میں اتنے زیادہ لوگ رہتے ہیں کہ آپ سب کو اتنے بڑے گھر میں رہنا بڑتا ہے حیرت بھری لہجے سے میں نے سوال کیا تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہماری فیملی بہت سے افراد پر مشتمل ہے اس لیے تمہیں یہ گھر بہت بڑا لگ رہا ہے میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے حابو اس نے کہا اب کیا تم دروازے پر کھڑے رہ کر ہی سب باتیں کرو گے میرے گھر کو اندر سے نہیں دیکھو گی پیار لوٹاتی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اور میرا ہار پکڑ کر گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس گھر کی دہلیس کے اندر تو اپنی مرضی سے جا سکتی ہوں لیکن باہر اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتی حیرت بھڑی نظروں سے میں اس بڑے محل لما گھر کو دیکھ رہی تھی ہر طرف بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھی حابوس مجھے مختلف کمرے دکھا رہا تھا ہر کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت فرنیچر سے سجا ہوا تھا میں ہر ایک چیز کو حیرت بھڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات بھی انسانوں کی طرح گھر بنا کر رہتے ہوں گی میرا خیال تھا کہ وہ درختوں پر یا پہاڑوں پر آرام سے سو جاتے ہیں انہیں بستر یا کمروں کی ضرورت نہیں ہوتی میرا سوال سن کر حابوس بہت دیر تک ہنستا رہا تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بیمار ہوتے اور مر جاتے ہیں جس طرح انسان شادیاں کرتے اور اپنے گھر بساتے ہیں بلکل اسی طرح جنات بھی شادی کرتے اور اپنا گھر بساتے ہیں ہم دونوں مخلوق کا مالک اللہ تعالی ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا حابوس نے جنات کی طرز زندگی کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا میرے لیے کچھ باتیں بہت حیرت انگیز تھیں تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے میں نے کبھی خواب میں بھی ایسا گھر نہیں دیکھا تھا سارے گھر کی سیر کرنے کے بعد میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا تمہیں یہ گھر اچھا لگا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھا گھر بنا لوں گا اس نے پیار بھرے لہجے سے کہا نہیں نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ گھر تمہارا ہے بہت پیارا ہے مجھے ایسے ہی بہت اچھا لگا تعریفی لہجے سے میں نے کہا مجھے فکر ہو رہی تھی کہ بہت دیر ہو چکی ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کی آنکھ کھول جائے اور میری غیر موجودگی کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے اب بہت دیر ہو چکی ہے میرا خیال ہے کہ تم مجھے میرے گھر واپس چھوڑاؤ بے چین لہجے سے میں نے کہا اب تم واپس نہیں جا سکتی تم میرے گھر آ گئی ہو اور میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حابوس نے انتہائی پیار بھرے لہجے سے کہا اس کی خواہش کا سن کر میں ہنسنے لگی تھی تم تو بالکل بچوں کی طرح زد کر رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ تمہاری دنیا ہے میں تمہاری دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتی مسکراتے ہوئے میں نے انکار کر دیا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو اس میں ہم دونوں کا نقصان ہے جب میری گھر والے واپس آئیں گے تو انہیں اس گھر میں سے انسانی بھو محسوس ہو جائے گی اور پھر وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کوئی انسان کیسے آ سکتا ہے میں زیادہ دیر تک تمہارے بارے میں نہیں چھپا سکوں گا اب مجھے اپنے خاندان کے سامنے اپنی اور تمہاری پسند کے بارے میں بتانا ہوگا ہابوس انتہائی سنجید کی سے کہہ رہا تھا تم اگر اپنے خاندان کو میرے بارے میں بتانا چاہتے ہو تو بتا دو میں نے کب روکا ہے لیکن اس وقت مجھے میرے گھر واپس جانے دو میری غیر موجودگی کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اپنی بات پر اسرار کرتے ہوئے میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں زندہ رہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو جب تم میری بیوی بن جاؤگی تو کسی کو بھی اس گھر میں انسانی بھو محسوس نہیں ہوگی میں اپنے والدین کو تمہارے بارے میں سچ بتا دوں گا اب اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتے ہوں تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی لیکن مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر ہیں تم جنزاد ہو اور میں آدمزادی شاید ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے جب تمہارے گھر والے میری بھو کو محسوس کرتے ہوئے تم سے تحقیق کریں گے تو تمہیں سب سچ بتانا پڑے گا اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم انہیں سب سچ بتا دو میں نے حابوس کو سمجھاتے ہوئے کہا میں مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کرتا لیکن بہت جلد ہی میں موقع تلاش کر لوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا جب تم میرے نکاح میں آ جاؤگی تو پھر تمہاری بھو کوئی بھی محسوس نہیں کر سکے گا لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی کیونکہ گھر والے جب واپس آئیں گے تو انہیں انسانی بھو محسوس ہو جائے گی اور پھر وہ تم تک پہنچ جائیں گے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے حابوس نے اپنی بات پر اسرار کرتے ہوئے کہا میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسے کسی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا میں انکار میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکل آئی حابوس تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا تھا تم کہاں جا رہی ہو میری بات کا جواب دو تیزی سے چلتے ہوئے میرے سامنے آ کر اس نے کہا تم میرا جواب سن چکے ہو میں ایسے تم سے شادی نہیں کر سکتی میں تم سے عشق کرتی ہوں لیکن میں اپنے والدین کو بھی ناراس نہیں کر سکتی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جو رسم و رواج اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق میرے والدین کے پاس آ جاؤ میں ان سے تمہارے بارے میں بات کر لوں گی اگر وہ انکار کریں گے تو میں انہیں سمجھا لوں گی لیکن میں ایسے ان کی غیر موجود کی میں اور ان کی رائے کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتی اپنے انکار پر قائم رہتے ہوئے میں نے کہا تم اپنے لیے اور میرے لیے مصیبت گھڑی کر رہی ہو تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی میرا انکار سن کر حابوس غصے میں آ گیا میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی تم دھوکے سے مجھے اپنی گھر لے کر آئے ہو اور اپنی دنیا میں لے کر آئے ہو اور اب مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو حابوس کے غصے اور ترخ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا میں تم سے عشق کرتا ہوں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن تم میری مجبوری بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو بے بس لہجے سے اس نے کہا اچانک ہی مجھے اپنے قریب ایک انتہائی خوفناک شکل کی عورت نمودار ہوتے ہوئے دکھائی تھی جسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئی اس عورت کو دیکھتے ہی حابوس گھبرا گیا آپ کیوں واپس آ گئے ہیں آپ سب نے تو بتایا تھا کہ چند دن تک آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے حابوس نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا تم کیا جانتے ہو کیا اولاد غلط کام کر رہی ہو تو ماں باپ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ تم اس آدمزادی کو اس گھر میں ضرور لے کر آو گے اس لئے میں جلدی واپس آ گئی تاکہ تمہیں اور اس لڑکی کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکوں اس خوفناک عورت نے خسیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں آپ کو ماریا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل سکا حابوس نے شرمندہ لہجے سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اگر تمہارا خاندان یا قبیلے میں کسی کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ تم انسانوں سے ملتے ہو یہاں تک کہ ایک آدمزادی سے شادی کرنے لگے تھے تو پھر تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا تمہیں کیا سزا دی جائے گی سمجھانے والے انداز سے وہ خوفناک عورت پوچھ رہی تھی اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ حابوس کی ماں ہے میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں اس نے بے بسی کا اظہار کیا تمہیں اچھی طرح سے علم ہے کہ انسان اور جنات الگ الگ مخرقات ہیں کبھی ایک نہیں ہو سکتے پھر تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا جس لڑکی کو تم انتہائی محبت سے اپنی زندگی میں شامل کرو گے وہ چند دن بھی تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے بعد پھر تم کیا کرو گے وہ خوفناک عورت انتہائی پروکار لہجے سے حابوس کو سمجھا رہی تھی میرا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن میں ماریا کو نہیں چھوڑ سکتا مجھے اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں اپنی ماں کے سمجھانے پر حابوس نے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ میری خیر موجودگی کو کوئی محسوس کرتا کوئی یہاں تک آ جاتا اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ دو اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہو گے اگر تم اسی گھر میں رہے تو اس لڑکی کو بھلا نہیں سکو گے حابوس کی ماں نے دکھی لہجے سے کہا اسے بھی شاید اپنے بیٹے کی محبت کا علم تھا لیکن وہ بھی مجبور تھی اگر میں تمہیں خاندان اور قبیلے سے بچا بھی لوں لیکن بے حیثیت مسلمان میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان اور جنات کی شادی سے منع فرمایا تھا کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہو وہ شخص وہی کام کرے اب اس کی ماں ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے فکر ہو رہی تھی کہ اگر میرے گھر میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم ہوا کہ رات کے اس بہت میں گھر پر نہیں ہوں تو قیامت آ جائے گی حابوس نے بے بسی سے سر چکا دیا جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہی تھی اگر ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کیوں میرے دل میں ڈالی اس نے شکفہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آسماتا ہے تمہیں بھی شاید آسمائش میں ڈالا گیا تھا تم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ تم ایک اچھے مسلمان ہو اس کی ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا حابوس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے دل کو بھی کچھ ہو رہا تھا میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ مجھے اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے الگ ہونا پڑے گا نہ جاتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بینے لگی تھی بہت دیر ہو چکی ہے اس لڑکی کو اس کے گھر واپس چھوڑ دو میں جانتی ہوں کہ تم اس کو ہمیشہ کے لیے لے کر آئے تھی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم دونوں کی بہتری کے لیے ہی کہہ رہی ہوں حابوس کو پیار سے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے اس کی ماں نے کہا اپنی ماں کے کہنے پر حابوس جلدی سے آگے بڑھا اور میرا ہار پکڑ لیا آنکھیں بند کر لو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں انتہائی دھیمی اور بے بس لہجے سے اس نے کہا تو میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی ایک جھٹکہ محسوس ہوا تو کچھ دیر بعد میں اپنے گھر پر موجود تھی جتنا بھی شکر ادا کرتی اتنا کم تھا کہ سب سو رہے تھے ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا اچانک کی مجھے اپنے قریب سے پھولوں کی محک محسوس ہونے لگی میرے بستر پر پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا گلاب کے سرک پھول جن کی محک نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا ایک بار پھر میں لمبے لمبے سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی یہ میری محبت کا آخری توفہ ہے آج کے بعد میں کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میرے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے حابوس نے کہا اس کی آواز تو مجھے سنائے دے رہی تھی لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے میرے دائیں ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی میں یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی ہمیشہ کے لیے خدا حافظ لیکن تم میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہو گی اگر مجھے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ تم میری دنیا میں نہیں رہ سکتی تمہیں کبھی یہ فیصلہ نہ کرتا بلکہ ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھتا انتہائی بے بسی اور دکھ بری آواز سنائے دے رہی تھی پھر ہر طرف خاموشی جا گئی آنسو میری آنکھوں سے بے رہی تھی میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا محبت کی آخری نشانی کے طور پر دیئے ہوئے گلاب کے پھول میں نے ایک محفوظ جگہ پر سنبھال دیئے تھی میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے میرے دل میں ہی میری محبت کی قبر بن چکی تھی لیکن میں اس بار پر مطمئن تھی کہ بے حیثیت مسلمان میں نے اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیا تھا میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں راہ راستے کبھی نہیں بٹکوں گی ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کروں گی جو کامیابی کی طرف چاہتا ہوگا مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ ہر مشکل وقت میں میری مدد کرے گا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو دہشتناک دل کو جگر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ